بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشت کار بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت گندم کی فصل کو سپری کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گندم کی فصل ابھی تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ دن سے اوپر ہو چکی ہے ستر سے پینسٹر دن کی یا اس سے بھی اوپر گندم کی فصل ہو چکی ہے اور ہمارے بہت سارے کسان دوست وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ دھوپ نکلے تو ہم اپنی گندم کی فصل کو سپری کریں اور اب تقریباً دو تین دن سے دھوپ نکلنا شروع ہوگی دھوپ نکلنا سٹارٹ ہوگی ہے یہ وارے سارے سوال اور اس کے ساتھ اس سوال کو بھی مدن نظر رکھتے ہوئے کہ پہلے بہت زیادہ دندے پڑی ہیں تقریباً تین چار ہفتے لگتار دند پڑی ہے جس کی وجہ سے گندم کی فصل پہلے سٹریس میں ہے پہلے اس کے پتے پیلے پڑ چکے ہیں اب اس پہ سپری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جڑی بوٹیوں کا صفایہ بھی لازمی ہے جڑی بوٹیاں ہمارے کھیت سے وہ والی خدیں جو ہم اپنی فصل کو دیتے ہیں خوراک کے طور پہ وہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہماری گندم کی فصل کا نقصان کر رہی ہوتی ہیں سپری بھی لازم ہے اور گندم کو سٹریس سے بچانا زیادہ سٹریس سے بچانا بھی اس وقت لازم ہے ان صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کاشتر بھائی ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل رہا ہے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو حال پہ پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں آپ فصلوں کے متعلق معلومات لیتے رہیں کاشتر بھائیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گندم کی فصل کو سپری کریں یا نہ کریں دیکھیں آپ یہاں پہ دو سٹیپ بنا لیں اور سب سے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوند کی وجہ سے جہاں پہ گندم پہلے ہی پتے پیلے پڑ چکے ہیں گندم سٹریس میں جا چکی ہے وہاں پہ سپری کا کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ اس بات میں کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ گندم کی فصل بڑی ہو چکی ہے ساٹھ پینسٹھ دن سے بڑی ہو چکی ہے ستر مجھتر دن کی یا اس سے بھی زیادہ بڑی ہو چکی ہے وہاں پہ آپ نے ٹرائی الٹرا یا اٹلانٹر سوپر وغیرہ اس کا انتخاب نہیں کرنا یہ سپری آپ نے نہیں کرنی بلکہ وہاں پہ آپ ایکسیل سوپر یا بکٹر سوپر ان کو ملا کے آپ سپری کر سکتے ہیں بغیر کسی خطرے کے اور اگر گندم کی فصل چھوٹی ہے ابھی تک ساٹھ پینسٹھ دن سے کم عمر کی ہے تو وہاں پہ آپ اٹلانٹر سوپر یا اس کے ساتھ ٹرائی الٹرا یہ آپ سپری کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اگر گندم کی فصل ہلکی پھلکی سٹریس میں آتی ہے تو اس کا جلدی ہی اس کی ریکووری ہو جائے خود بخود اس کی ریکووری قدرت کی طرف سے ہو جاتی ہے دوپ نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے کاش کر بھائی آپ وہ جگہ جہاں پہ گندم کی فصل پہلے سے سٹریس میں ہے دوپ نہ ملنے کی وجہ سے دوند کی وجہ سے کیونکہ روشنی ملنے کی وجہ سے جو پتوں میں ایک خوراک بنانے کا مادہ ہے وہ بڑھتا ہے جبکہ پچھلے تقریباً تین چار ہفتے دوند پڑی ہے اب گندم کی فصل پہلے سٹریس میں ہے پہلے پتے پیلے پڑ چکے ہیں وہاں پہ یہ سپری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو اس کا جواب ہے کہ یہ والی سپری نہیں کرنی چاہیے نہ ہی آپ کو اٹلانٹر سوپر نہ ہی بکٹر سوپر نہ ہی ایکچل سوپر نہ ہی اس کے علاوہ کوئی دوسری ٹرائی اٹرا وغیرہ بلکہ جہاں پہ گندم کی فصل پہلے سے دوند کی وجہ سے سٹریس میں ہے یا کسی قسم کا سٹریس بھی ہے وہاں پہ ہم کیا کون سی سپری کریں تو وہاں پہ کاشت کر بھائیو کوانٹس یا سی میکس وغیرہ یعنی کہ انٹی سٹریس یعنی کہ جو بھی ایسی پروڈیکٹ جو سٹریس میں نہ لائے گندم کی فصل کو مزید ایسی کسی سپری کا انتخاب کریں تو کاشت کر بھائیو ملتے ہیں کسی نیکس فڈیو میں